یہاں کے لیڈروں نے اور لوگوں نے منظم ہو کر ان لوگوں کو جواب دیا ہے کہیں ویسے ہی ضرورت ہے پورے نیشنل لیول پر ایک الائنس بنانے کی جو کی اس فائسسٹ حکومت کو جو اس رولنگ پارٹی کو اقتدار سے اکھاڑ تھیں بی جے پی کے لوگ بہت چکر بول رہے تھے کہ یہ گھپکار گھیں گے انٹی نیشنل ہے یہ پرو پاکستانی ہے یہ پرو چائنا ہے تو ان لوگوں کو لوگوں نے جواب دیا ہم لوگوں نے کوئی جواب ایل جی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو اس ایڈمیسٹریشن کو ہیڈ کر رہے ہیں جو سینٹرل سرکار کے یہاں پہ نمائندے ہیں ایک بیان دیتے ہیں کہ ہم جلدی فورجی کو لے کر خوش خبری ملے گی کیا یہ لوگوں کی بیزتی نہیں ہے کیا یہ لوگوں کے ساتھ مزاک نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپ کو خوش خبری ملے گی اور کل جو ہے ان نے فورجی پہ پابندی ایکسٹینٹ کر لی یہ سرکار ایسی ہے یہ رولنگ پارٹی ایسی ہے ایڈمیسٹریشن ایسی ہے کہ اس کو پرانی ایک کہاوت ہے کہ سوال چنہ اور جواب گندم ان کو کچھ پوچھا جاتے ہو اور یہ جواب کچھ دیتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں راجشکیل آپ دیکھ رہے ہیں دا چناب ٹائمز ناظرین آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جڑے ہیں نیشل کانفرنس کے یوٹھ لیڈر نفیز احمد کین صاحب جیسے کہ ہم ڈی ڈی سی الیکشن کے لوگے بات کرتے ہیں کھارا کانسیچوانچی کے اندر نیشل کانفرنس کے جو کنیڈیڈ تھے وہ جیت نہیں پائے تو کیا کمزوریاں رہی دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیشل کانفرنس نے جو ہے پورے جمہو کشمیر میں جیت درج کی اپنی اور نیشل کانفرنس کا سٹرائک ریٹ جو ہے نمبر ون پر رہا نیشل کانفرنس کا اس کے باوجود اگر ہم نے کارا کی سیٹ ہاری تو کچھ گلتیاں رہتی ہیں ہم ہی لوگوں کی جو ہم گرانڈ لیول پر ورکرز ہوتے ہیں ہم ہی لوگوں کی کچھ گلتیاں رہی اور یہ الیکشن جو ہے بہت جلدبازی میں ہوا اس الیکشن کے ہم نے کوئی تیاری نہیں تھی اتنی اور اوپر سے ہمیں یہ ملعب جو ہمیں آدیش کا انتظار تھا کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے اور کون الیکشن لڑ رہا ہے یہاں سے تو اس چیز میں کہیں دیرہ دیری ہو گئی اور کوئی منظم طریقے سے ہم نے الیکشن نہیں لڑا متحد طریقے سے ہم نے الیکشن نہیں لڑا تو کچھ گلتیاں رہتی ہیں تو ان گلتیوں کو آگے دھور کیا جائے گا ویسی بات کوئی نہیں ہے کہ نیشنل کانفرنس کا کوئی ووٹر نہیں ہے یا نیشنل کانفرنس کا کوئی سپورٹر نہیں ہے نیشنل کانفرنس کا پورا ووٹر ہے یہاں پر وہ آپ لوگوں کو بھی پتا وہ پوری پبلک کو پتا ہے کہ نیشنل کانفرنس کا زیادہ ووٹر ہے یہاں پر کارا میں لیکن کچھ گلتیاں رہی ہیں ان گلتیوں کو دھور کیا جائے گا جیسے کہ آپ نے گروپکار الائنس کو لے کے بات کی تو گروپکار الائنس کو گروپکار گہنگ کہا جاتا تھا گدار گہنگ کہا جاتا تھا انٹی نیشنل گہنگ کہا جاتا تھا لیکن آج اگر دیکھیں گے زمینی سطح پر تو کافی اکسیرت حاصل کی ہے انہوں نے تو آپ اس کو لے کے کیا کہیں گے دیکھیں ان لوگوں کو جو ہے ان ڈی ڈی سی الیکشنز میں ان لوگوں کو جواب مل گیا کہ گروپکار الائنس یہ پبلک کا الائنس ہے پیپلز الائنس ہے یا یہ کوئی گہنگ ہے یا یہ کوئی انٹی نیشنل گہنگ ہے ان لوگوں کو ان الیکشنوں میں جیسے پہلے فاروق صاحب نے کہا تھا کہ جب بی جے پی کے لوگ بہت چکر بول رہے تھے کہ یہ گروپکار گہنگ ہے یہ انٹی نیشنل ہے یہ پرو پاکستانی ہے یہ پرو چائنہ ہے تو ان لوگوں کو لوگوں نے جواب دیا ہم لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا جیسے کہ ہماری لیڈرشپ نے کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے بولا تھا کہ الیکشن کے بعد پتا چلے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے جمہو کشمیر میں کسی بھی گروپکار الائنس کے لیڈر نے کوئی کمپین کی کسی بھی نیشنل کانفرنس کہیں آپ کو ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نظر آئے کہیں آپ کو عمر عبداللہ صاحب نظر آئے وہ اس لیے نہیں نکلے ایک تو ان پر پابندیاں لگائی جا رہی تھی ایجنسیوں کے دوارہ تنگ کیا جا رہا تھا دوسری بات ان کو یہ کہ ان نے یہ بولا کہ ہم اس بار چپ بیٹھتے ہیں اس بار پبلک جواب دے گی ان لوگوں کو جو پانچ اگست کے فیصلے ہیں جو گروپکار الائنس کو لے کر یہ لوگ بول رہے ہیں جو یہ پرو پاکستان اور پرو چائنا کی بات کر رہے ہیں اور انٹی نیشنل بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں جو ہے پبلک جواب دے گی اگر یہاں پہ آپ پبلک نے اتنا بڑا منڈیٹ دیا ہے نیشنل کانفرنس کی قیادت والی ایلائنس کو تو بھجپا سرکار کو سینٹرل سرکار کو مرکزی سرکار کو اور یہاں کی گورنر ایڈمیسٹریشن کو ان کو ایکسپٹ کرنا چاہیں کہ یہ پبلک کا منڈیٹ ہے اگر اب پبلک بھی انٹی نیشنل ہے تو پھر کیا بچتا ہے نیفیس صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کچھ روز پہلے ایل جی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر یہ کہا تھا کہ جمع کشمیر میں انٹرنیٹ کو لے کے بہت جلدی خوشخبری سنائی جائے گی لیکن کال شام کو ہی جو خوشخبری ملی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے ایک خوشخبری تو نہیں ہے لیکن یہ بھاجپا والوں کے لئے ہو سکتی ہے وہ بھی ہمیں علم نہیں ہے کہ ان کے لئے خوشخبری کیسے ہو سکتی ہے کہ فورجی کو ریسٹور نہ کرنا یہ ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے ایک دن ایل جی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو اس ایڈمیسٹریشن کو ہیڈ کر رہے ہیں جو سینٹرل سرکار کے یہاں پر نمائندے ہیں وہ ایک یوٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں اور وہ ایک بیان دیتے ہیں کہ ہم جلدی فورجی کو لے کر خوشخبری ملے گی کیا یہ لوگوں کی بیزتی نہیں ہے کیا یہ لوگوں کے ساتھ مزاک نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپ کو خوشخبری ملے گی اور کل جو ہے ان نے فورجی پہ پابندی ایکسٹینٹ کر لی ایک مہینے کے لئے تو کہیں نہ کہیں جو ہے یہ سرکار ایسی ہے یہ رولنگ پارٹی ایسی ہے ایڈمیسٹریشن ایسی ہے کہ اس کو پرانی ایک کہاوت ہے کہ سوال چنہ اور جواب گندم ان کو کچھ پوچھا جاتے ہو اور جواب کچھ دیتے ہیں اس لئے ان کو اس پہ پھر سے گور کرنا چاہے ہماری سٹوڈنٹ کومیٹی ہے اور ہماری بزنس کومیٹی ہے جو سب سے زیادہ سفر کر رہی ہے یہاں پہ پورے جمو کشمیر میں اس لئے فورجی کو رسٹور کرنا وقت کی ضرورت ہے پورے ہندوستان کی اندر ابھی کسان اندولن چر رہا ہے ان کا حق نہیں دیا جا رہا آپ اس کو لے کے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں سب سے پہلی بات کسان جو ہوتا ہے کچھ سال پہلے جب مہدی جی پہلے پرائیم میریسٹر بنے تھے انہوں نے پارلیمنٹ کنٹین میں جا کر یہ لکھا تھا لاغ بک پہ کہ انیداتا سکھی بہاو انیداتا کسان کو ہی بولا جاتا ہے جو کھانا کھلانے والا ہوتا ہے انیداتا انہی کو کہا جاتا ہے تو آج میں انیبل پرائیم میریسٹر کو یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج کسان سڑکوں پر ہے اس ٹھنڈ میں لاکھوں کسان سڑکوں پر ہے پورے دیش میں کسان سڑکوں پر ہے ان کے حق میں فیصلہ کرنا چاہے لیکن کہیں نہ کہیں آج جو ہے پولٹیکل جو سٹیپلیٹی نہیں ہے پورے ملک میں بکازاف کے اپوزیشن بہت ویک ہے یہاں کی اپوزیشن پورے نیشنل لیول کے اپوزیشن کی بات کرو میں جس طریقے سے یہاں پہ اپوزیشن نے ٹاف ٹائم دیا رولنگ پارٹی کو پوری ایجنسیا استعمال کی جاری ہی ہے پورا زور لگایا جارہا ہے حکومت کا کہ یہاں پہ کسی بھی طریقے سے نیشنل کانفرنس کو ختم کیا جائے یہاں جو نیولی فارمڈ جو پیپلز ایلائنس فارگوپکارڈ ڈیکلیریشن اس کو ختم کیا جائے لیکن پھر بھی یہاں کے لوگوں نے یہاں کے لیڈروں نے اور لوگوں نے منظم ہو کر ان لوگوں کو جواب دیا ہے تو کہیں نہ کہیں ویسے ہی ضرورت ہے پورے نیشنل لیول پہ ایک ایلائنس بنانے کی جو کی اس فائسسٹ حکومت کو جو اس رولنگ پارٹی کو اقتدار سے اکھاڑ فہنگے اس ایلائنس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے لیڈر ہے پورے ملک میں موجود جو اس ایلائنس کو چلا سکتے ہیں جیسے آپ مہارشترا کی بات کریں مہارشترا میں شرط پوار نے بہت اچھا رول کیا شرط پوار صاحب جو ہے ان سی پی کے لیڈر ہیں ان نے بہت اچھا رول کیا تو اس طریقے سے لیڈر اگر نیشنل لیول پہ آ جائیں نیشنل لیول کی پولٹکس کریں وہ تو کہیں نہ کہیں جو ہے کانگرس کو اس ٹائم سوچنا چاہے کہ ان کو تھوڑا پیچھے ہٹ کر دیکھنا چاہے کسی لیڈر کو آگے لانا چاہے جو اس بار جو ہے پھر سے سیکولرزم کو بحال کریں ڈیموکریسی کو بحال کریں پورے انڈیا میں جی ناظرین تو آپ دیکھ رہے تھے دا چناب ٹائمز تو اس طرح کی مزید جانکاریوں کے لیے مزید خبروں کے لیے دا چناب ٹائمز کے ساتھ بنے رہے اور ہمارے چینل دا چناب ٹائمز کو سبسکرائب بھی کریں شکریہ سبسکرائب بھی کریں سبسکرائب بھی کریں